میرے پیارے بچوں آج ہم صحیح سلام کہنا سیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کس طرح سے کہیں گے دوبارہ کہیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کا جواب ہمیں کیا دینا ہے اگر کوئی ہم سے سلام کرتا ہے اور ہمیں اس کا جواب اس طرح سے دینا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وبرکاتہ دوبارہ کہیے کس طرح سے جواب دینا ہے سلام کا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وبرکاتہ میرے پیارے بچوں سلام کرتے وقت ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سلام کرتے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر ہم اسلام کم کہتے ہیں تو اس کے معنی بلکل ہی غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ سلام کا ایک دعا ہے ہم سامنے والے کو جس کو بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو رحمت ہو اور برکت ہو اسی طرح سے ہم جواب دیتے ہیں تو اس کو بھی ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں اَسَّلَامُكُمْ تو اس کے معنی بددعا کی ہو جاتے ہیں یعنی تم برباد ہو تم حلاق ہو تو میرے پیارے بچوں جس طرح سے میں نے سلام آپ کو کہنا سکھایا ہے اسی طرح سے اچھے سے یاد کریے اور اگر آپ کی سلام میں غلطیاں ہیں ان کو درست کیجئے اور کبھی بھی آپ سکول جائیں تو جانے سے پہلے امی ابو سے سلام کیجئے اگر کسی کے ہیں آپ مہمان بن کر جا رہے ہیں تو ان کے گھر پہنچتے ہی سلام کیجئے اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کو بھی سلام کیجئے تو سلام اپنی عادت میں بنا لیجئے کیونکہ سلام کرنے پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے